تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے قوم کے اندر زنا عام ہو جائے شراب عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے اور ناچنا گانا عام ہو جائے یہ چار گناہ جب کسی قوم میں عام ہو جائے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب کس طرح سے اترتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ ہار کی رسی ہار کی جو کا جو سوت ہے اگر ہار کا سوت کٹ جائے اور ہار کی موتی جیسے ایک کے بعد ایک گرنے لگتی ہے اور فرپر کر کے ایک ایک موتی ہار کے سوت کٹنے کے بعد گر جاتی ہے ایسے ہی اللہ کا عذاب ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اترتا رہتا ہے اللہ ہم پر ہم فرمائے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے لیکن کچھ علامت ایسے ہی ظاہر ہو رہی ہے اللہ کا عذاب کچھ اس طرح سے دنیا والوں کو گھیر لے رہا ہے یہ خود کچھ عذاب اپنے کرتوت کے سبب یعنی عذاب اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ہم بندے اپنے کرتوت کے سبب ہم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے کر بولا رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کورونا کا ٹیکہ نکل گیا ہے تو اللہ کا عذاب کا دروازہ بند ہو گیا ہے لا حولہ ولا قوہ ایسا مت سمجھئے کورونا کا آپ ٹیکہ نکال لیجئے پھر دوسرا کورونا اللہ چالو کر دے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو تمہارے پاس اگر گناہوں کی کمی نہیں ہے تو اللہ کے یہاں عذاب کی کمی نہیں ہے اللہ کے یہاں بیماریوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جتنا بڑا تم گناہ کر سکتے ہو جتنا زیادہ تم گناہ کر سکتے ہو اتنے ہی زیادہ اللہ عذاب بھیجنے پر بھی قادر ہے پھر کیا ہوگا ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ بتائی کہ ایک علامت یہ ہے قیامت کی علامت یہ ہے کہ آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کی برائی کریں گے چھوٹے بڑوں کی برائی کریں گے اور آج ہماری زبان اتنی تیز ہے آنے والی نسل اتنی تیز ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو وہ بڑوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں وہ بڑوں کا عیب نکالتے ہیں بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں یہاں تک کہ کچھ جماعتیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صاحبہ اے کرام جیسی ہستیوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں ان کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں ایک باپ اور بیٹا کو برا بھلا کہہ رہا ہے ایک چھوٹا بھائی بڑا بھائی کو برا بھلا کہہ رہا ہے گاؤں کا معمولی آدمی گاؤں کا مکھیہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے ہر چھوٹا کی زبان میں بڑوں کی عیبت ہے بڑوں کی برائی ہے بڑوں کی بدنامی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ قیامت کی نشانی ہے بہو ساس کی برائی کر رہی ہے بیٹی ماں کی برائی کر رہی ہے یہ چھوٹے کی زبان میں بڑوں کی جو بدنامی ہے بڑوں کی جو برائی ہے بڑوں کو جو برا بھلا کہنا ہے بڑوں کو جو تام تشنی کرنا ہے میرے بھائیوں بزرگو دوستو یہ قیامت کی علامت چھوٹوں میں بڑوں کی عظمت باقی نہیں رہے گی چھوٹوں کے اندر بڑوں کی محبت باقی نہیں رہے گی بڑوں کا اکرام نہیں رہے گا بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رہے گا یہ قیامت کی پہچان ہوگی پھر کیا ہوگا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَالِكَ رِیحًا اَوْخَصْفًا اَوْمَسْخًا جب یہ سارے برائیاں ہونے لگیں گی ادھر شراب عام ہے ادھر زنا عام ہے ادھر سود عام ہے گھر گھر میں سود کھایا جا رہا ہے شراب پیا جا رہا ہے زنا ہر گھر گھر میں داخل ہو جائے میرے بھائیوں بزرگو دوستو جب یہ سب تماشا چالو ہو جائے گا اور یہ جب عیاشی چالو ہو جائے گی یہ موج مستی شروع ہو جائے گی لوگ ان گرائیوں میں جب مگن ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَالِكَ رِیحًا اَوْخَصْفًا اَوْمَسْخًا تو لوگوں تو تم تین عذاب کا انتظار کرو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے تین عذاب کا انتظار کرو چھوٹا عذاب تو آتا رہے گا لیکن بڑے تین عذابوں کا انتظار کرو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَالِكَ رِیحًا اَوْخَصْفًا اَوْمَسْخًا تمہارے اوپر طوفان آنے کا تم انتظار کرو اللہ طوفان بھیجے گا لورنیٹو بھیجے گا اور تمہیں تباہ اور برباد کردے گا پھر کیا ہوگا زلزلہ آئے گا مہوچال آئے گا بھومی کمپ ہوگا اور اس زلزلہ کے ذریعے سے تمہیں تباہ اور اللہ برباد کردے گا پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھیجے گا انسانی سورتوں کو مسخ کردے گا بندروں میں سوروں میں اللہ پاک ایسے گندے انسانوں کو دنیا ہی میں تبدیل کردے گا اس کی سورتیں بدل جائیں گی مسخ ہو جائیں گی اور شکل انسانی حیت ہوگی لیکن اس کا چہرہ سور جیسے ہو جائے گا بندر جیسے ہو جائے گا کسی اور جانور جیسے ہو جائے گا اور یہ عذاب ابھی عام نہیں ہے کہیں اکہ دکہ ایسا پایا جا رہا ہے لیکن یہ عذاب بھی قیامت سے پہلے آئے گا طوفان تو آ رہا ہے زلزلہ تو ہو رہا ہے لیکن اور بڑے پیمانے پر اور بڑا زلزلہ آئے گا اور بڑا طوفان آئے گا اور بڑا سیلاب آئے گا اور اللہ پاک ان طوفان اور سیلابوں کے ذریعے سے ایک ایک علاقے کو صاف کر دے گا اور یہ دنیا میں یہ عذاب آئے گا جب یہ ساری برائیاں ہوں گی خطرناک بیماریوں کا آنا اور لگ جانا لوگوں کو اور اسی طرح سے ہٹ ایٹک کا ہونا اچانک موت آنا یہ ساری باتیں قیامت کی نشانیوں میں ہیں قیامت سے پہلے انسان کی حالت یہ ہوگی یہاں تک بات حدیث پاک میں آئی ہے کہ یہ اشیاء کی قیمت میں گرانی ہو جائیں گی قیمت دوگنی چوگنی سوگنی بڑھ جائیں گی سو سال پہلے سے آج کا اگر مقابلہ کریں سوگنی سے زیادہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے یعنی سوگنہ قیمت ایک سو سال کے اندر سوگنہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے بلکہ اس سے زیادہ یہ قیامت کی علامت ہے نشانی ہے بے پردگی بے حیائی بد زبانی اور فہاشی یہ ساری چیزیں یہ قیامت کی نشانیوں میں ہیں میرے بھائیوں مزرگوں دوستو مسلمانوں یہ دنیا اب تباہی کے دہانے پر ہے دنیا اب اینڈنگ پر ہے دنیا کی عمر اب دنیا بڑھی ہو جا رہی ہے دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے قیامت قریب آ رہی ہے وَأَنَّ السَّعَةَ آتِيَةُ اللَّا رَيْبَ فِيهَا بے شک قیامت آئے گی بے شک قیامت آئے گی اس میں زرہ بھر کی بھی زرہ بھر کا بھی کوئی شبہ نہیں ہے یہ اقینی عمر ہے یہ اقینی بات ہے کہ قیامت ضرور آئے گی وَأَنَّ السَّعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبَاسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ پاک ہر انسان کو اپنی اپنی قبر سے اٹھائے گا جہاں جس کو جس طرح سے قبر دیا گیا ہو دفنایا گیا ہو اور گاڑ دیا گیا ہو یا جلا دیا گیا ہو جس مذہب کے جو بھی اصول اور دستور کے مطابق اس کا اینڈنگ ہوا ہے اسی حال سے اس کو اٹھایا جائے گا یعنی ہر ایک کو ہر ایک مردار کو قبر سے اٹھایا جائے گا وَأَنَّ اللَّهَ يَبَاسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور پھر حشر کے میدان کی طرف سب چلیں گے اور سب کا حساب ہوگا اور قیامت جب بھی آئے گی اگر آج سے پانچ سال ہزار سال دو ہزار سال کے بعد بھی قیامت آئے آئے کوئی بات نہیں ہے لیکن ہماری آج کی قیامت ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری قیامت کب ہے اگر اور پانچ سال میں جیوں گا تو اس کا مطلب میری موت میری قیامت ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَان فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جب انسان مر جاتا ہے تو وہی اس کی قیامت کی شروعات ہے وہی اس کی قیامت کا ابتداء ہے میرے بھائیوں مزرگوں دوستو آپ کی موت جب آئے گی وہ آپ کی قیامت ہے لہذا ایک انسان اگر ہماری عمر پچاس ہو گئی ہے آپ کی عمر چالیس ہوئی ہے ان کی عمر ساٹھ ہوئی ہے تو ہم کتنے دن کے اور مہمان بج گئے ہیں بس تو یہی تو ہماری زندگی ہے بس وہی ہماری قیامت اس لئے میرے بھائیوں مزرگوں دوستو اس طرح سے جلسے سن کر شوق پورا کرنا یہ جلسوں کا مقصد نہیں ہے جلسوں میں آ کر ہا گھمنا پھرنا موج مستی کرنا اور کھانا پینا یہ جلسہ کا مقصد نہیں ہے بلکہ ان دینی مجلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی کچھ اہم باتیں سنی جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے توبہ کی جائے گناہوں سے بچا جائے اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے روز بھی ایسا جلسہ سنیں گے آپ کی مغفرت آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جلسہ سننا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کو سمارنا زندگی کو صدھارنا یہ اصل جلسہ کا مقصد ہے یہ دینی واز و نصیحت کا مقصد ہے یہ دینی مجلس کا مقصد ہے اس لئے ہم دینی مجلسوں کی قدر کریں دینی مجلسوں کی اس طرح سے یعنی ہم بے عزتی نہ کریں دینی مجلسوں کے ساتھ ایسا ہم سلوک نہ کریں بلکہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان دینی مجلسوں کی قدر کریں اور آئیں تو آخر دعا کے ساتھ ہم ان دینی مجلسوں سے جائیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس لیے سننا سنانا یہ ہم سنائیں گے آپ سنیں گے یہ سننا سنانا یہ مقصد نہیں ہے ہم سنانے والوں نے سنانا کو پیشہ بنا لیا ہے یہی ہم نے زندگی کا اس کو ہم نے ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے اس کو ہم نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہے کہ اس طرح سے ہم عزت کمائیں گے کمائیں گے پیسہ حاصل کریں گے دولت حاصل کریں گے نیت ہم سنانے والوں کی بگڑ گئی ہے نیت ہم سنانے والوں کی خراب ہو گئی ہے سننے والوں کی نیت خراب ہو گئی ہے کہ ہمیں موج مستی کرنا ہے ہمیں گھومنا پھرنا ہے اور تھوڑا میلا ٹھیلا میں جا کر موج مستی کرنا ہے بریانی پکی ہے کھا لینا ہے اور گھم پھر کے اور رشتہ داری کر کے مہمان داری کر کے چلا آنا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو بڑے شوق سے ہماری ماں اور بہنیں جلسہ سننے کے لیے کوسوں دور سے آتی ہیں اور مہمان داری کرتی ہیں ہمارے دوستو احباب جلسہ کے نام پر مہمان داری کرتے ہیں آتے ہیں لیکن کیا ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے کیا چینجنگ آئی ہے ہم کتنا صدرے ہیں کتنا بدلے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو حصل سوارنا زندگی کو یہ جلسوں کا دینی واز و نصیحت کا مقصد ہے اگر اس مقصد پر ہم نہیں اتریں گے تو پھر ہمارا یہ سنانا اور سننا یہ کوئی کوئی سود مند کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اس سے کوئی ہمیں کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ایک آدمی اگر زندگی میں ایک ہی مرتبہ جلسہ سن کر وہ صدر جاتا ہے سوار جاتا ہے اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے سوار لیتا ہے ہدایت پا لیتا ہے تو اس کی زندگی کے لیے ایک ہی دن کا جلسہ سننا یہ کامیاب ہے اس کی زندگی کامیاب ہے اور ایک ہی دن کا جلسہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا ملک لیکن اگر ہم زندگی بھر جلسہ سنتے رہیں اور پھر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو بھائیوں بزرگوں دوستے یہ ہزاروں دینوں کا جلسہ سننا بھی ہمارے لئے ہدایت کے لئے کافی نہیں ہوگا اس لئے موج مستی کے لئے نہیں شوق پورا کرنے کے لئے نہیں خواہش پورا کرنے کے لئے نہیں رسم پورا کرنے کے لئے نہیں اور ایک فارمالیٹی منٹن کرنے کے لئے نہیں دل سے ہم ان دینی باتوں کو سنیں اور کچھ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں راہ دکھائے گا ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا پھر اللہ تعالی ہمارے لئے ہدایت کا فیصلہ کرے گا ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے مو فیر لے گا پھر ہمارے لئے ہدایت کا اللہ فیصلہ نہیں کرے گا میں اس مدرسہ کے لئے دامِ درمِ سخنے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے اللہ حاسدوں کی نظر سے بری برائی چاہنے والوں کی نظر سے بری نظروں سے اللہ اس مدرسے کی ظالموں کی نظر سے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے اللہ ان کے کارکنانوں کو بہترین بدلاتا فرمائے سب میں اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت اتا فرمائے اور پیار محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس دینی خدمت کو انجام دینے کی اللہ انہیں بھی توفیق اتا فرمائے اور جہاں جو جس طرح سے ایسے دینی خدمتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کو اللہ توفیق اتا فرمائے ہم کہنے والوں کو بھی توفیق اتا فرمائے سننے والوں کو بھی توفیق اتا فرمائے انہی چند معروضات کے ساتھ میں اپنے بات پوری کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین